الیکشن کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت ہی مایوس کن کاروائی تھی آج اسمبلی کی ساری قوم کی نظریں اس فیسٹے پہ تھی سترہ جولائی کو جو الیکشن ہوا اور اس کے نتیجے میں ایک واضح بھرتری لینے والی جو پارٹی ہے اس کے رائٹ کو یکسر انہوں نے بدل کے رکھ دیا یہ شترنج کی کھیل نہیں ہے بائیس کروڑ عوام کے رائٹس انجن کی بات ہو رہی ہے اور انتہائی ماہ اور ہم یہاں پہ یہی احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں کہ یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا ہر چیز کو اپنے مطاوق آئین کو ترود مرود کے آپ دے دے انٹرپیٹیشن اور پھر کہیں کہ ساری قوم مال لیں تو سترہ جولائی کو کیا ہوا تھا جو قوم نکلی ہے اور انہوں نے اظہار کیا ہے کہ ان کا اعتماد کس پر ہے تو اس کا کیا ہے تو میں یہ اپیل کرنا چاہوں گی سب اداروں اجنسیوں سے کہ قوم کے ساتھ یہ کھیلوار بند کیا جائے جی جس طرح آج ڈپٹی سپیکر نے یہ فیصلہ جو دیا ہے جو یہ رولنگ انہوں نے کی ہے کیا یہ قانون کے خلاف ورزی ہے یا قانون کے اندر یہ بات انہوں نے کی ہے کیا سمجھ دیا دیکھیں قانون کی تو میں ماہر نہیں ہوں لیکن میں نے اس کو سنا اس کے بارے میں تجزیہ پڑھے دوسرے لوگوں کے جو ماہر قانون ہیں جتنے بھی ہیں تزاز حسن صاحب ہیں اور ایک دو اور نام ہیں علی زفر صاحب ہیں جو ماہر قانون ہیں ان سب نے ان کا فوری رد عمل یہ تھا کہ یہ قانونی طور پر ایک غلط فیصلہ جب یہ بات ہوگی اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا اور سب سے بڑی بات ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسیمبلی میں آپ نے صرف قانون قانون کرنا ہے یا آئین کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون جو ہے یعنی کوٹ سے کوئی بات کی ہے تو وہ آئین کے اوپر بھی آکے اس کا ڈسیئن اس کو روک دے پہلے ہم نے آئین دیکھنا ہے کوئی ایک چیز واضح رکھے کہ آئین کے مطابق چلنا ہے ہاں پھر آئین سے کوئی چیز متصادم ہے تو اس کا فیصلہ کوٹس کرتی ہے یہ نہیں کہ کوٹس نے کوئی فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ آپ نے ہر ایک نئی سیچویشن پر بھی اپلائے کر دینا ہے انہوں نے یہ کیا اور ظاہر ہے اگر اس چیز کو دیکھا جائے جب کل کوٹس میں ہوگا تو مجھے تو اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہی فیصلہ آئے گا گنجائش نہیں ہے کہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا جی بہت سکریہ تینکی